بھگوان اس میں مریاضے میں بندے ہوئے تھے بھگوان مریاضے میں بندے ہوئے ہیں بھگوان نے منہی منہ سنگل بلیا جب میں دوابر میں اوطار لے کر کے آؤں گا تو اس بنواس کا تو اس سے بدلہ لوں گا سکدیب جی بتانے لگے ہے راجان پرچن یہی بھوجراج کلس کا دھوبی ہے جس کو بھگوان کا نہیاں نے مار دیا اب بھگوان کا نہیاں آگے بڑے اور جسے بھگوان کا نہیاں آگے بڑے 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 بسطر ہیں گوان والوں کی یہ بسطر کیسے بنے گے دو آگے بڑے درجی کے پاس پہنے پہنچ گئے شکدیب جی بتانے لگے یہ راجان پرچن رجک نام کا ایک درجی ہے جو بھگوان کا نہیاں بہتتا ہے پاس پہنے پہنچ گئے درجی ماں ماں ارے ان گوان والوں کی یہ بسطر بڑے بڑے ہیں ان کو کانٹ چانٹ کر کے بسطر ٹھیک کر دو یہ بھگوان کا نہیاں بہتتا ہے یہ بھی تریتا کا وئی نرجی تھا جس میں سیتا سوئمبر ہو رہا تھا یہ بھگوان کو اپنے ہاتھوں سے بستر پہنانا چاہتا ہے لیکن کارڈ بس جنک پوری میں یہ بستر نہیں پہنا سکا بھگوان نے انہیمان اس کو بچن دیا تھا تو چنتہ مت کر جب میں دواپور میں افتار لے کر کے آؤں گا تو تیرے ہاتھوں کے شلے ہوئے بستر پہن رہا یہ بھگوان کا اندن بھکتا ہے پر جب یہ بھگوان کا اندن بھکتا ہے بستروں کو لیا بستروں کو کانٹ شاٹ کر کے ٹھیک کر دیا گوانوالوں نے بھی بستر پہن لیے شکدیب جی بتانے لگے راجان پرچھت جب گوانوالوں نے بستر پہنے گوانوال آگے بڑھ گئی ادھر گوانوال ویچار کرنے لگے کنییا کنییا دیکھ لالا تیرے گلے میں تو یہ ہار پڑھا ہے ہمارے گلے سونے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ تو ہار ہونا چاہیے بھگوان آگے بڑھے گوانوالو تم جنتہ مت کرو اور جیسی بھگوان آگے بڑھے تو دستے شدامہ نام کا ایک مالی آ رہا ہے یہ بھی بھگوان کا نم نبکتا ہے وہ جران جکنس کا ارادی میں جیرور رہتا ہے لیکن بھگوان کی نتپرے دارات نہ کرتا ہے بھگوان کم پہ دارے گی ادھر سے دیکھا تو مالی آ رہا تھا بھگوان نے ہاں چھوڑ کر کے نبیتن کیا مالی ماما ہمارے گوانوالو کی گلوں میں گلے میں کوئی ہار نہیں ہے ان کو پسپہار پہنا دو کہ سدامہ نام کے مالی نے سبھی گوانوالو کو پسپہار گوویند سہت پسپہار پہنایا بھگوان کا نئیہ آگے بڑے اور بھگوان کا نئیہ جب آگے بڑے سکدیب جی بتانے لگے راجن برچت آٹھ جگہ سے ٹیڑی ہے ہاتھ میں چندن کا کٹو رہا ہے گوانوال بھگوان کے ساتھ میں جس کا نام ہے کبیجا آگے بڑے دامہ بھئیہ یہ دیکھ چندن کا کٹو رہا ہے جس کے ہاتھ میں یہ بھوجراج کلچ کی داسی ہے اور بھئیہ ہم سب کے مستقوں میں چندن نہیں ہے دامہ بھئیہ ارے یہ جو داسی ہے نا اس کے ہاتھ سے چندن لگوالو دامہ بلو چکا نہیں ہے تو اسی بات کرے آٹھ سے گھٹے دیڑی پندر دن دن آئی نا اس کے آنکر میں کیچڑ لگو ہمیں ہاتھ جسی سے چندن لگوالو بھئیہ تو اپنے آپ لگوال ہے بھگوان نے مدمنگل سے کہا مدمنگل چندن لگوالو نا مدمنگل نے بھی منا کر دیا کا نہیں ہاں ہم اس کے ہاتھوں سے چندن نہیں لگوائیں گے بھگوان آگے بڑے کبیجا کے پیر پہ پیر بھگوان نے رکھا اور جسی بھگوان نے جھٹکا مارا یوگمائیہ کو آدیس دیا کبجا ایک سنتر ایستری بن گئی اور کبجا جب ایک سنتر ایستری بن گئی سکدیب جی بتانے لگے راجان پرکشت کبجا جب یہ سنتر ایستری بنی دامہ بھولو بھئیہ اگر تم کہتا تو چندن لگوائے لیں چو بھئیہ ابھی تم یہ کہہ رہا تھا پیستان سے نائی نہیں ہے ٹاٹ سے کبجا سے ٹیڑی ہے کالی کبوڑی ہے اور اس سے چندن لگوائیں گے اب یہ سنتر ایستری بن گئی تو نے گھر بھئیہ چندن لگوائے لوں گا سکدیب جی بتانے لگے راجان پرکشت ادھر سبی گوال والوں نے کبجا سے چندن لگوائے ادھر یہ بھوج راج کرس چندن میں پڑھا